موسیقی کتنی چوکر صاحب کو نظر آ رہی ہے اور کتنی ان کے اندر صلاحیت ہیں پہلے تو میں ویسے آپ کو بتا دوں کہ جی لاکڈ آن اور کرفیو کی بحث ہیں مجھے تو کل یوں لگ رہا تھا کہ جس طرح ایک کلاس ہو رہی ہے یا ایک منڈی لگی ہوئی ہے آرہا کی کہ ہر کوئی اپنی اپنی بات کر رہا ہے اور وزیراعظم امران خان ان کے ٹیم کے امران جو ادگر بیٹھے ہوئے تھے اس طرح ایک صاحبی نے پوائنٹ آؤٹ کیا ان میں سے صرف دو ہی الیکٹیڈ ہیں باقی سارے تو ان الیکٹیڈ ہیں جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اس موقع کو استعمال کرنا تھا قوم کی کنفیجن کو دور کرنے کے لیے کنفیجن کو دور نہیں کیا لاکڈاون کرفیو نیم لاکڈاون یوں ہوگا تو وہ ہو جائے گا وہ کیا تو یہ ہو جائے گا اس کے اندر تمام وقت آپ میں گزار دیا ہم آپ کو یہ بتانے چاہیں گے کہ لاکڈاون یا بندش کیوں کی جاتی ہے دنیا بھر کے اندر سوال یہ نہیں ہے کہ لاکڈاون کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے صرف یہ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ کیوں ہم کریں دنیا بھر میں بندش یا لاکڈاون کی منطق اس کے تین ستون ہیں پہلا ستون کیا ہے کہ جب آپ لوگوں کو آپس میں ملنے سے اور نظام کو نومل طریقے سے چلنے سے روک دیتے ہیں تو وائرس کا پھیلاؤ جو ہے وہ بہت محدود ہو جاتا ہے ظاہر ہے جب لوگ آپس میں ملیں گے ہی نہیں تو وائرس جن کیریئرز کے ذریعے پھیل رہا ہے وہ نہیں پھیلے گا تو جب آپ ایک روس تا بورٹ لاکڈاون کی بات کرتے ہیں تو سمراد یہ لی جاتی ہے کہ آپ نے وائرس کو یا اس چیلنج کو محدود کر دیا اب محدود کرنے مقصد نہیں ہے وزیراعظم کل بار بار یہ بات کر رہے تھے کہ اچھا اگر جب میں کرفی اٹھا لوں گا تو کیا ہوگا کرفی اٹھانے سے پہلے اصل میں کام کرنا کرفی اٹھانے کے بعد میں کام نہیں ہے آپ میں کرنا کرفی اٹھانے سے پہلے یہ لاکڈاون کے درمیان آپ نے تیاری کرنے تو دوسرا پلر کیا ہے دوسرا پلر یہ ہے کہ جب بیماری کا پھیلاؤ کم ہو جاتا ہے تو پھر تقریباً آپ کو تین چار ہفتے چاہیے دو جنریشن ڈیٹرمن کرنے کے لیے کہ کن کن لوگوں کو ممکنہ طور پر یہ انفیکشن ہو گئی ہے دو ہفتے لگتے ہیں سمٹم سے ظاہر ہونے میں تو ایک مہینے کی بندش کے اندر آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ اس وقت ملک کے اندر ممکنہ طور پر بیس لائن جو ڈیزیز کی وہ کیا ہے ظاہر ہے بڑے گی لیکن آپ کو ایک فیصلہ سازی کے لیے ایک بیس لائن مل جاتی ہے تو یہ دوسرا ستون ہے اب آئیے تیسرے ستون کی طرف تیسرے ستون سب سے اہم ہے جب آپ نے بندش کر لی ڈیزیز کا سلو ڈاؤن کر دیا کیونکہ سوشل انٹریکشن جو نہ ہونے کے برابر ہے آپ ڈنڈے کے زور پر کروا لیں مکمل بندش کر دیں لوک ٹاؤن کر دیں جو مرضی نام اس کو آپ دے دیں لیکن آپ نے گھومتے ہوئے پیئے کو روکنا ہے روکنے کے بعد آپ نے ڈیزیز کا برڈن جو ہے وہ کم کر دیا وقتی طور پر اور اس کے بعد آپ کو پتا چل جی گیا کہ اس وقت ہم نے ممکنہ طور پر اعداد و شمار کے ساتھ کتنے لوگ ہمارے پاس موجود ہیں اور کتنے لوگ ہو سکتے ہیں اس دوران تیسرا ستون ہے بندش کے دوران جو آپ نے کام کرنا ہے آپ نے اپنے وسائل کو پوزیشن کرنا ہے آپ نے وہ تمام کام جو اس ڈیزیز کے بڑھتے ہوئے آپ نہیں کر سکتے اگر لوگ ویسی ملتے رہے کیونکہ آپ اس وقت امرجنسی کی صورت کے اندر ہوں گے تو آپ کو سوارا سا پوز چاہیے تو پولیسی پوز آپ کو ملتا ہے بندش کے ذریعے اس کے اندر آپ نے ہاسپٹلز سٹاف اکپمنٹ اگریسیو پبلک کیمپینز اور مزید رین فورسمنٹ میئرز لینے ہیں یہ تین ریزنز ہیں جس کی وجہ سے بندش جو ہے وہ کسی بھی وائرس اس وائرس کے کسی بھی حملے کو ٹیکل کرنے کے لیے ایک کرٹیکل صورتحال اختیار کر گئی ہے لیکن ہم نے اس کو فسا دیا ہے چھابڑی والے اور دہاڑی والے کی بحث کے اندر وہی بات بار بار کر رہے ہیں اور بزنس ہوگا تو چھابڑی والا کام کرے گا جب بندہ ہی سڑک کیوں پر نکل رہا ہوگا تو چھابڑی والے کے طور پر ویسے ٹائم بھی نہیں ہے تو دہاڑی والا دہاڑی کہاں پہ لگائے گا لہٰذا یہ ملک اس وقت نیم بندش کی حالت میں ہے جو بترین کیفیت جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو مانٹر کریں گے یعنی جس سے مراج یہ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ ٹائم ہے نا آپ کے پاس آپ کے پاس تو تین چار مہینے ہیں اس دوران آپ نے والنٹیئر فورس بھی لے کے آنی ہے آپ نے باہر سے اکیپمنٹ بھی مگانا ہے لمبی جڑی لسٹیں آپ کو بتا رہے ہیں تو وائرس انتظار نہیں کرے گا کہ آپ کیا کب بارڈر کھولے گا جہاز کے اوپر کب بندے بیٹھیں گے اور کب آئے گا وائرس اٹیک کرے گا لہٰذا آپ کو بندش چاہیے تاکہ اٹیک اتنا نہ بڑھ جائے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ کام زائل ہو جائے اس وجہ سے تمام دنیا تمام اکل مند لوگ نیم اکل مند لوگ اور بعض جگہ پر اکل سے آری لوگ بھی اس بات کے پر اتفاق کر رہے ہیں کہ بندش کے بغیر آپ پالیسی پیرامیٹرز کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے یہ کوئی مانٹرنگ نہیں ہے کہ ہم مانٹر کر رہے ہیں کیا آپ مانٹر کر رہے ہیں وائرس کو آپ کس طرح مانٹر کر رہے ہیں لوگوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے ماریا بی کے گھر کی طرح آپ اس کے اندر انویٹ کر رہے ہیں ہر گھر کو انویٹ کر رہے ہیں وہاں سے بندے پکڑ کے جیل کے اندر ڈالیں گے ساڑھے بائیس کروڑ لوگ ہیں کہاں کہاں پر آپ جائیں گے آپ اس کو فیزیکلی مانٹر نہیں کر سکتے تو ایک آپ کو لمبا چوڑا اومنی بس پولیسی میئر لینا ہے جو یہ حکومت لینے سے کاثر اور کل کی پریس کانفرنس کے اندر بھی آئیں بائیں شائیں اور آپ کو آل فال کی بھرمار نظر آئے ہر کوئی اپنی جو ہے وہ راگنی وہاں پر علاپ رات اب آپ کہیں گے جی کہ حکومت تو بڑی سنجیدہ ہے وزیراعظم ان کی ٹیم کہہ رہی ہے جی کہ ہم تو بہت عرصے سے اس کو دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے میں دو میئر رکھ دیتا ہوں آپ خود فیصلہ کر لیجئے ایک تو میئر یا میار جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا اپنا جو ٹوٹر ایکاؤنٹ ہے اس کے اوپر آپ چلے جائیے اور اس کے اوپر آپ مانٹر کر لیجئے فرما رہے تھے نا کہ چین میں تو دسمبر سے آ گیا تھا اور ہم اس کو ہم نے اس کو مڈ جنوری سے مانٹر کرنا شروع کر دیا تھا اب جنوری سے لے کر جنوری بھی گزاریں فروری بھی گزاریں مارچ کے پہلے بارہ دن بھی گزار دیں جب کرائیسس نے پیک کیا دنیا کے اندر ہاہا کار مچ گئی سندھ کی حکومت جا ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی میڈیا کے اوپر شور ہو گا بلند ہوا آپ کو بزارین کا معاملہ آپ کے سامنے آ گیا چین کے سٹونز کا معاملہ تو پہلی آپ کے سامنے تھا تو تمام دنیا کے اندر اموات وبا ڈیو ایچو یو نیم اٹ بارہ مارچ سے پہلے عمران خان صاحب کا صرف ایک ٹویٹ ہے اپنے ملک کی حالت کی اوپر پہلی مرتبہ ٹویٹ کروایا ہے یہ آپ کے سامنے ڈیٹس پہ لگیں گے اور میں اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ٹویٹ کروانے کے لیے کتنے پاپٹ بیلنے پڑیں گے تو وہ ایک اوری کہانی کھول جائے گی کہ کس مشکل سن سے ٹویٹ کروایا گیا تو کون سے آپ مانٹرنگ کر رہے تھے کون سے قوم کو آپ ری ایشورس دے رہے تھے جو آپ کے ذاتی ٹویٹر ایکاؤنٹ جس کی اوپر دنیا بھر کے معاملات کی اوپر آپ نے بات کی ہے ریفلیکٹ نہیں کر رہا تھا ایک مہین اب اگلے معاملے پہ آئیے کل بتایا گیا کہ ہم چیزیں مگوارے ہیں والنٹیر فورس بنا رہے ہیں یہ بھی کریں یہ اس وقت کرنا تھا جب آپ کو اس ٹائم تھا اب آپ کتنا جلدی کر پائیں گے فیصلہ سازی کتنی تیز ہوتی ہے اس حکومت کے نیچے ڈاکمنٹ آپ کے سامنے ہیں یہ پرسنل اکیپمنٹ ہے پروٹیکشن اکیپمنٹ ہے جس کے بغیر کوئی سٹاف جو ہے وہ کام نہیں کرتا یہ آج سمریز کی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں آپ کو نظر آ رہی ہے خبر کی صورت میں کہ یہ اپروف کر دے گے آپ کو پتا یہ فیصلہ کب ہوا تھا یہ فیصلہ ہوا تھا بیس فیروری کو بیس فیروری کو یہ فیصلہ ہوا تھا بیس دن لگے ہیں ہیلتھ منسٹری کو جو فائل کامس منسٹری کو موف کرتے ہوئے اور اب جا کے اپروف ہوئے بیس فیروری کا فیصلہ پرسنل پروٹیکشن اکیپمنٹ کے بارے میں اب امپلیمنٹ ہو رہا ہے صرف ایک فیصلہ کی میں بات کر رہا ہوں یہ سپیڈ ہے اور یہ سنجیدگی ہے پھر آپ کو پتا کہ ہاسپیٹلز جو ہیں وہ اوور ویلم ہو گئے ہیں جو اٹلی سے آپ کو امیجیز آ رہے ہیں وہ دہلا دینے والے امیجیز ہیں مورچریز کے اندر جو ہے جگہ ختم ہو گئی ہے ڈیڈ بوڈیز کی تدفین کا مسئلہ ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے پاکستان میں ایسے آلات بنائیں لیکن جب بھی آپ امیرجنسی کے لیے پلان کرتے ہیں ورس کیس سناریو کو سامنے رکھے امیرجنسی کے لیے پلان کرتے ہیں یہ نہیں کہتے جی آپ دیکھی جائے گی جی پتا چل جائے گا ہو جائے گا کوئی نہیں اللہ مالک ہے تو خداون تعالیٰ تو پوری کائنات کے اندر ہر سانس لینے والی ہے ہر سانس نہ لینے والی چیز کا مالک ہے وہ تو جو کچھ بنا ہے اور جو بننا ہے اور جو بن چکا ہے اور جو بنے گا سب کا مالک ہے لیکن خداون تعالیٰ نے کچھ اقل سلیم بھی عطا کی اس کو بھی استعمال کرتے ہیں جب اس کو استعمال نہیں کرتے اس کا نتائج بھی خداون تعالیٰ نے خود ہی بتایا ہوں اور وہ ظاہر ہوتے ہیں تو ہاؤسپیٹل کے اوپر جو برٹن آنا ہے وہ بے تہاش ہے تو ہاؤسپیٹل کا مینجمنٹ جو کون لوگ مینج کر رہے ہوں گے ہچی اس کو مینج کرنا ہوتا ہے نا اس کی صورتحال کیا یہ ذرا ڈیٹا آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں آپ اس کو دیکھ لیں پڑھ لیں کہ جو مینجمنٹ کا سٹرکچر ہے کتنی ویکنسیز موجود ہیں اس سٹرکچر کے اندر بندہ ہی نہیں ہے جب آپ نے بندے اپوائنٹ نہیں کیے ہیں یا اس انتظار میں رہے کہ کس طریقے سے پسند کے بندے ہم لے آئ ہیں تو ان ہاؤسپیٹل کو مینجمنٹ کا مینج کرنا کا ہے بہت بڑا بہران ہوگا جب ان کے پر برٹن پڑھیں اب اگر آپ اس سے ڈیٹا کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہو کیا رہا ہے پچاس فیصد پوسٹ جو ہیں وہ خالی ہیں اور جو پروفیسر میڈیسن ہیں اگر آپ اس کو دیکھیں تو چھے سو ارسٹ میں سے تین سو تین تالیس پوسٹ خالی ہیں جو اسوسیل پروفیسرز ہیں وہ چار سو تائیس پوسٹ جو ہیں وہ خالی ہیں سینئر ریجسٹرار جو ہے جو بیک بون ہ ہوتا ہے سپیشلائز ہاؤسپیٹل کا وہ بائیس سو دو ہزار دو سو چوبیس میں سے ایک ہزار ستاون جو ہے خالی ہیں جنرل ڈاکٹرز ذرا یہ دیکھیں تو یہ بہت ہی اہم ڈیٹا ہے یعنی سولہ ہزار آٹھ سو اٹالیس پوسٹ ہیں نو ہزار پانچ سو گیارہ خالی پڑی ہیں ساٹھ فیصد پوسٹ جو ہیں وہ خالی پڑی ہیں تو پیشنز کو دیکھنا کس نے اور جو سپیشلائز ڈاکٹرز ہیں سات سو تائیس پوسٹ خالی ہیں اب یہ آپ کو صرف ایک جھ دیکھائی ہے اس ہیلتھ سیکٹر کی جو یہ مینج کر رہے ہیں دو دو سال سے یہ پوسٹیں جو ہیں یہ خالی رکھی ہوئی ہیں اب ان پوسٹ کو آپ بھریں گے کتنا ٹائم لگے گا جب ہاف سٹرنٹ کی اوپر آلڈی آپ کا ٹوٹا پوٹا نظام سے چل رہا ہے تو آپ مینج کیسے کریں گے یہ کام کرنے تھے بندش کے دوران یہ آپ کے سامنے میں نے تین چار مثالیں رکھی ہیں تو جو اگر آپ کو کوئی بتاتا ہے کہ جی بڑی سنجید کی سے ہم اس کو دیکھ رہے تھے بلکل اس کے اندر کوئی سنجید کا انصر آپ کو نظر نہیں آتا اور کل کی پریس کانفرنس کے بعد تو مزید حیرانی ہے کہ ابھی بھی ہم اس کیفیت میں مبتلا ہیں کہ جی کسی نہ کسی طریقے سے یہ بلا خود ہی ٹل جائے گی اور ہمارے نمبرز جو ہیں اچھے ہیں کون ڈیٹا یہ دے رہا ہے کہ ہمارے نمبرز اچھے ہیں اگلے دو ویکس جو ہیں بڑے کروشل ہیں میں تو دل سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے تمام تجزیہ جس کے اندر ہم وارننگ دے رہے ہیں وہ تمام تجز یہ غلط ثابت ہو میں دل سے دعا کرتا ہوں غلط ثابت ہو تاکہ ہماری جان بچ جائے اور لوگوں کی جانوں کو خطرہ نہ ہو غلط ثابت ہوں گے تو کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ خطرات بہت بڑے ہیں اللہ کرے یہ سب غلط ثابت ہو اللہ کرے کہ وہ تمام خوشفہمیاں جو ہیں وہ درست ثابت ہو لیکن آپ کبھی بھی اپنی پلاننگ کے اندر خوشفہمیوں کو بنیاد نہیں بناتے ہیں امرجنسی کو بنیاد بناتے ہیں اور کل کی پریس کانفرنس کے بعد تو مجھے لگا کہ اس ملک کے اندر ہر چیز کی اوپر بحث کرنے کی گنجائش ہے کہ لوگ ڈاؤن کیا ہے کرفیو کیا ہے فوج کے ترجمان کی طرف سے جب ایک پولیسی اناس ہوئی ہے تو ظاہر ہے ہم ہم ہی زیوم کرتے ہیں آپ کی اپنی پولیسی ہوگی اس کو اون کرنے کا وقت تھا بتانا تھا کہ ہم نے اس کی اوپر بیلڈ کرنا ہے جی جائے کہ اس کے بارے میں بھی مزید کنفیوزن پتہ کر دی ہے تو اللہ ہم سب کے حال پر رحم کرے جس قسم کے حالات بن رہے ہیں پولیسی سازی کے حوالے سے وہ کرونا سے زیاد سازا خزرناک ہمیں نظر علیم